سلام علیکم میں نے مجھے زین اللہ عبیدین ریسنٹ ایزی پیسہ کی جانیر سے ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے اور ایزی پیسہ ایپ کے اندر ایک نیو فیچر ایڈ کیا گیا ہے بی این پی ایل بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ فیچر ہے کیا کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بی این پی ایل سٹینڈ فار بائے ناؤ پی لیٹر آسان الفاظ میں سمجھاؤں پہلے آپ کسی چیز کو پرچیز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کون سے لوگ اس کے ایلیجیبل ہیں کیسے آپ نے اس کو اویل کرنا ہے اور بعد میں پیمنٹ کب تک آپ دے سکتے ہیں کتنے دنوں کا ٹائم ملتا ہے کتنے چارجز لے جاتے ہیں کتنا ٹیکس لیا جاتا ہے آپ کو اویل کرنا چاہیے یا نہیں یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ بیل آئیکن کو اور پر کلک کر دینا ایسا ہی ہیلپول کونٹینڈ میں اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں جیسی آپ ایپ اوپن کریں گے فرنٹ پر آپ کو بی این پی ایل آپشن دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو یہ آپشن نہیں مل رہا تو آپ نے ایپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے آپ کو یہ آپشن دیکھنے کو مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں کہ ہیزی پیسہ ایپ بھی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اور اس کے آئیکنز کو بھی جو انوو چین کیا گیا ہے تو جیسی آپ بی این پی ایل پر کلک کریں گے یہاں پر بتایا آپ ایپ کمپلیٹ ٹرانزیکشنز ناو اینڈ پی ایٹ یور کنونینس آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں پیمٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ پیمٹ آپ کے ویلٹ میں سے کٹ جائے گی کتنی حقیقت ہے سارا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نو بیلنس نو وری بیلنس نہیں ہے تو گھبرانا نہیں ہے اس فیچر کو یوز کر لیں بائی ناو پی ایلیٹر فلیکسیبل ریپیمنٹ پلان فلیکسیبل ریپیمنٹ پلان ہے کچھ ٹائم ڈریشن ہے اس کے اندرہ پیمنٹ ریٹرن کر سکتے ہیں لو سرویس فی آپ کو فی بھی دینی پڑے گے آپ ان سے سودھ لے رہے ہیں جو پیسے لے رہے ہیں تو وہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ دینا پڑے لیٹس گو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر میرا کریڈٹ سکور اچھا ہے کیونکہ میں نے تقریباً دو چار لاکھ تقریباً میں نے کی ہوئی ہے اس سے ٹرانزیکشن اچھا خاصا میں نے اس اکاؤنٹ کو یوز کیا ہوا ہے جب آپ کا کریڈٹ سکور زیادہ ہوگا تو آپ کو زیادہ اپرچونٹی دی جائے گی بائی ناو پی لیٹر کی سب سے پہلے میں آپ کو کریڈٹ سکور کے بارے میں بتا دیتا ہوں کریڈٹ سکور کیا ہوتا ہے انہوں نے یہاں پر بتایا ہوا ہے اگر آپ کا اچھا کریڈٹ سکور ہوگا تو آپ زیادہ اماؤنٹ کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے بی این پی ال کے لیے بائی ناو پی لیٹر کے لیے جتنا اچھا کریڈٹ سکور ہوگا اتنی زیادہ اماؤنٹ کے لیے آپ کو الیجیبل کیا جائے گا اتنی زیادہ اماؤنٹ کے لیے جو ہے نا وہ آپ یہاں سے بندل پرچیز کر سکتے ہیں موبائل پیکیج پرچیز کر سکتے ہیں اور ایزی لوڈ کر سکتے ہیں کریڈٹ سکور ڈیٹیل اب میرا جو کریڈٹ سکور ہے وہ گوڈ ہے وہ پانچ سو چونسٹ ہے صحیح ہے اب یہاں پر کہہ رہے ہیں ہاو کین امپروب مائی کریڈٹ سکور کیسے آپ اپنا کریڈٹ سکور امپروب کر سکتے ہیں ڈو مور ٹرانزیکشنز زیادہ سے زیادہ اگر آپ ایزی پیسہ کو یوز کریں گے ٹرانزیکشنز کے لیے آپ کا کریڈٹ سکور اچھا ہوگا اس کے بعد اگر آپ بینو پی لیٹر ان کی سرویس آویل کرتے ہیں اون ٹائم آپ ان کی پیمت ریٹرن کر دیتے ہیں تو آپ کا پھر بھی کریڈٹ سکور بڑھے گا یوز بینو پی سرویس مور فریکونٹ لی زیادہ زیادہ اگر آپ بینو پی سرویس ان کے یوز کریں گے کریڈٹ سکور اچھا ہوگا زیادہ بینو پی سرویس کریے آپ کو الیجیبل کیا جائے گا زیادہ زیادہ آپ اکاؤن میں بیلس رکھیں گے تو آپ اس سرویس کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے یہاں پر میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں جو بندہ ہزاروں روپے کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کو یہ سرویس یوز کرنے کی کیا ضرورت ایک بندہ ڈیلی ہزاروں روپے یا پھر منتھلی لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن کرتا ہے وہ اس سرویس کو کیوں آویل کرے گا اس کے پاس تو پیسے ہیں تو یہ سرویس ان لوگوں کے لیے تو کوئی کام کی نہ ہوئی جن کے اسی پیسے میں بیلنس ہی نہیں ہوتا تو ان کا کریڈٹ سکو Principle ہی کم ہوگا وہ ٹرانزیکشن ہی نہیں کریں گے ٹرانزیکشن کم کریں گے ٹرانزیکشن کریں گے ٹرانزیکشن alien کی جو credit score کم ہوگی ٹرانزیکشن کم ہوگی تو کریڈٹ سکوарт کم ہوگا جب کریڈٹ سکور کم ہوگا تو بی ان پر سرویس کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے دن یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اس کے بعد how does کریڈٹ سکور امپروب by now pay later limits based on your کریڈٹ سکور by now pay later limits and service fees calculated below اگر آپ کا کریڈٹ سکور اچھا ہوتا ہے آپ زیادہ transactions کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ سے جو نا فیس بھی کم لی جائے گی اب یہاں پر بات کرتے ہیں اگر آپ کا کریڈٹ سکور فیر ہے اگر آپ کا کریڈٹ سکور دو سو سے کم ہے میرا تو پانچ سو چونسٹ ہے اگر آپ کا دو سو سے کم ہوگا تو آپ کا کریڈٹ سکور زیرو ہوگا اس پہ آپ کو بالکل بھی یہ نہیں دیکھنے کو ملے گی سرویس آپ آویل نہیں کر سکتے اگر دو سو سے آپ کی کرس ہو جاتی ہے کریڈٹ سکور لیمیٹ تو آپ کو دیا جائے گا تین سو تک آپ by now pay later on system کر سکتے ہیں تین سو رپے کا آپ ان سے جان لون سمجھ لیں یا پھر کریڈٹ سمجھ لیں وہ لے سکتے ہیں بعد میں آپ ان کی پیمنٹ کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو سرویس فیس جو لگے گی وہ لگے گی دس پرسنٹ سات دن کے لیے ٹھیک ہے دس پرسنٹ لگے گی اگر آپ چودہ دن کے لیے کرتے ہیں تو وہ زیادہ لگے گی لینا کیسے وہ بھی بتاتا ہوں اس کے بعد گوڈ اگر چار سو سے زیادہ آپ کی کریڈٹ ہو جاتی ہے بائی نو پہ لیٹر کریڈٹ آپ کی لیمٹ ہو جاتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں آٹھ سو تک پانچ پرسنٹ کمیشن لگے گی اور ویری گوڈ اگر چھ سو ایک سے آٹھ سو تک ہوتا ہے تو ویری گوڈ ہوگا اور پندرہ سو آپ لے سکتے ہیں اور ثری پنٹ فائف اس پہ سرویس فیل لگے گی اگر آٹھ سو ایک سے ایک ہزار ہو جاتی ہے اب زیادہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں لاکھ روپے کی تب آپ کی آٹھ سو ایک سے ایک ہزار تک جو ہے نو کریڈٹ لیمٹ جائے گی دن آپ کو زیرو پرسنٹ فیس لگے گی دو ہزار روپے تک آپ جو ہے نو ان سے یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں بائی نو پی لیٹر یہ کہوں گا کہ آپ نے سرویس کو ویل نہیں کرنا یہ سود ہے سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں بتانے کا مقصد بہت ساری لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آخر یہ ہے کیا اسے ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں اس میں آپ اگر ایزی لوٹ کرنا چاہتے ہیں بندل پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس سرویس کو اویل کر سکتے ہیں تو وہ ہی ہے نا جن کے پاس پیسے ہیں اور جو زیادہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو وہ اویل کر سکتے ہیں جن کی ٹرانزیکشن ہسٹری نہیں ہے ٹرانزیکشنز نہیں کرتے تو وہ اسے avail نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں تھی credits کو زیادہ ہوگا تو then آپ BNPL avail کر سکیں گے تو اس کو مت کیجئے گا سودھ حرام ہے یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ہم اسے avail کر کے return نہیں کریں گے اگر آپ return نہیں کریں گے آپ کو defalter قرار دے دیا جائے گا جتنا آپ late کریں گے اتنے زیادہ charges آپ کو دینے پڑیں گے اور جب بھی آپ account میں پیسے ڈالیں گے وہ cut جائیں گے آپ کے account میں سے پیسے cut جائیں گے جب آپ next time اپنے account میں پیسے ایڈ کریں گے تو اس کے time duration کے اندر اندر جتنی آپ کی payment ہے وہ cut جائے گی یہ تھا BNPL ویڈیو اچھے لوگیوں تو لازمی سے like کر دیجئے گا اگر آپ بھی لینا چاہ رہے تھے تو ویڈیو کی وجہ سے اگر آپ رک گیا تو نیچے comment کے بتائیے گا اس سے دوسرے لوگوں کو بھی help ہوگی وہ بھی joiner اس سے avail نہیں کریں گے ویڈیو اچھے لوگیے like کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں next informating ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ